بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ دیزائنگ انفرار مشکل پیر فارم سے آج میں آپ کو تنجر نیٹ اور سرفیس موڈلنگ کے متعلق بتاؤں گا ایگل پوائنٹ کے اندر اس سے پہلے میں آپ کو سیول 3D کے اندر اس کی پوری ڈیٹیلز کے ساتھ میں بتاؤں گا آج میں آپ کو ایگل پوائنٹ رول کا متعلق اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیلز کے سار بتاؤں گا بہت اچھا سارٹ ویر ہے ڈیزائنگ کے حوالے سے یا ڈیزائن ہوگا وہاں سارٹ ویر اگر آپ کے پاس ہے ڈرینگیں بنی ہوئی ہیں تو آپ بھی اس کو اندر دوبارہ بنا سکتے ہیں تو آپ ادھر کارنر کے اوپر نیو کو اوپر کلک کر کے آ جائیں اور جسے نیکسٹ کر دیں سب سے اوپر آپ نے پورجیک ڈسکرپشن لکھنا ہے آپ کوئی بھی نام ادھر سے اپنے پورجیک کے حوالے کر سکتے ہیں اس کا تو سب سے پہلے ادھر میں آپ کے پاس یوٹیوب سیمپل کے طور پر ہمارا پاس ادھر پورجیک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ہم نیچے پورجیک ڈرینگ پر آپ براوز کو پر کلک کر دیں اور کسی بھی جگہ کو پر اپنے کمپویٹر کے اندر ڈسٹ آپ یا سی ڈی ڈرائیو کے اندر آپ اپنا ایک فولڈر سے ڈسکرپشن کر لیں یوٹیوب سیمپل یا جس پورجیک کے نام سے بھی اور ادھر آپ نے ڈرینگ کا نام انٹر کر دینا ہے سیمپل ڈی 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 ڈرینگ فارمیٹ اور در سے اس کو آپ نے open کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس اوپر دونوں کالوں ہمارے پوری ہو جائیں گے پاس پروٹوٹائپ سیٹنگ آپ پیچس میہ میٹر میں آرکیٹیکٹر جس ڈیزائل میں فارمنٹ بھی آپ کام کرنا چاہتے ادھر ساپ چوز کر لیں میں ایگل پوائنٹ میٹر ڈیفالٹ کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے پروٹائپ ڈرینگ یہ اس کے مختلف سیمپلز وغیرہ ہے اس کے اندر پڑے ہوتے ہیں آپ نے اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے اس نے اپنے ان ڈرینگز کو اپنی ڈرینگ کے ساب سے خود ہی ادھر سے اس کو پک کر لینا ہے تو اسی طریقے سے آپ ایڈوانس میں آئیں گے تو ڈیٹا فائل لوکیشن اور پلاٹ فائل لوکیشن کے کالم جو ہم نے اپنے کمپیوٹر کے اندر اس کو سیلیک کیا تھا تو یہ ادھر دونوں آئے ہوئے ہوں گے آپ اس کو اس اے ڈیفالٹ اینل دیں اس کے بعد آپ فنش کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ادھر پورجیکٹ اس کا کریٹ ہو گیا یوٹیوب سیمپل کا نام اوپر پورجیکٹ کا نام ہے اور نیچے اس کی ڈرینگز اور اس کی سیٹنگ وغیرہ ہم نے ادھر سے کر لی ہے اسی طرح آپ ادھر سے اس کے ایڈٹو وغیرہ کر سکتے ہیں ساتھ اس کے یہ پورجیکٹ ساب پورجیکٹس کپی ہیں ادھر سے آپ پورجیکٹ کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں کرنے کے بعد ادھر سے سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنے پورجیکٹ کو ریموو وغیرہ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو شارٹ کٹ کی آپ اس کی بنا سکتے ہیں جدھر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو پروجیکٹ ہم نے کلیئر کیا ہے اس کو آپ دے سیلیک کر کے دیسے اوپن کر دیں تو جو ان سے ورژن کے ساتھ آپ نے ایگل پوائنٹ میرے پاس تو تھاؤزنڈ الیون ہے اور یہ آٹوکیٹ تو تھاؤزنڈ دولف کے ساتھ انسٹال ہوا ہوا ہے آپ کا پاس فور سے لے کے جتنے بھی ورژن ہے سب میں سیم تو سیم یہی طریقہ کار یوز ہوئے گا اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ٹیپ اپن ہو جائے گی ایک ایگل پوائنٹ کی جس کے اندر اس کے مکمل پورے اس کے پروگرامز اور اس کی پوری کیز وغیرہ اس کے اندر موجود ہوں گی اس کے سارے جتنے بھی اس کے اندر اس کے پروگرامی یوز ہو رہے ہیں روڈ کلک کے سائٹ سرفیس وغیرہ سارا کوئی تو آپ نے ادھر سے سائٹ سرفیس موڈلنگ کو آپ نے ادھر سے چوز کار لینا ہے تو آپ کے سامنے ٹیپ اوپن ہو جائے گی یہ آپ مین ونڈو کے اوپر آپ ادھر سائٹ کو اوپر آئیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے اوپر کلک موڈلنگ کو رکھیں گے تو یہ آپ کے پاس سرفیس موڈلنگ ادھر سے نظر آ جائے گا ادھر سے آپ کے پاس ٹیپ اپن ہو جائے گی آپ دونوں طرف سے کسی بھی طرف سے جانے ہیں اور آپ نے ادھر سے سرفیس موڈلنگ کی ٹیپ کو ادھر سے اوپن کر لینا ہے اس کے پاس سب سے پہلا کالم آپ کے پاس ادھر پر نظر آ رہا ہے مینے سرفیس ایمپورٹ اے ایس اس فائل اور اسی فائل لائم دیکھ رہے ہیں ادھر اور ادھر آپ کے پاس بروز والا کالم بنا ہوا ہے نیچے پوائنٹ نمبر ناردنگ اسٹنگ الیویشن کاما ڈسکرپشن ہے کاما ڈیلی میٹڈ فائل ہے اور سیکنڈ نمبر کو پر ایکس وائی زیڈ ڈسکرپشن ہے تو یہ اس نیچے اس کے فائل کے فارمیڈ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے اسی قسم کی فائل جو نیچے آپ کو سیمپل نظر آ رہے ہیں اس کے کرنے سیلیکٹڈ فائل آپ ادھر سے اس کو بروز کر لیں اور جیدھر آپ کے پاس اس وی فائل اپنی ڈیٹا فائل پڑی ہوئی ہے آپ ادھر سے اس فائل کو ادھر سے سیلیکٹ کر لیں دیکھئے میرے پاس یہ فائل پڑی ہوئی تھی یہ تقریبیل میرے پاس سکس تھاؤزارد فکٹی سیمن ہنڈڈ پوائنٹ سے ہیں تو یہ پارٹ اسی فارمیڈ کے اندر آپ کے پاس پوائنٹ نمبر ناردنگ اسٹنگ ایلیویشن اور ڈسکرپشن وغیرہ فائل بنی کامیٹ ایلمیٹڈ فائل ہوئے گی تو آپ نے ٹیکس فائل کو ادھر سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے چوز کرنا ہے آپ کے پاس جو پڑی ہوئی ہے ادھر سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نیچے سیلیکٹڈ فائل کے اندر دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس سامنے جو ان سے فائل آپ نے سیلیکٹ کی ہے اس کا پورا فارمیٹ ادھر دکھا رہا ہوگا اس کے بعد آپ نے کیاڈ سیٹنگ والے پیٹن کو ادھر سے کلک کر دینا ہے او ادھر سے جو ان سے بھی لیئر وغیرہ چین کرنا چاہتے ہیں تو وہ ادھر سے آپ چین کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ کو سیلیکٹ فائل histoire کرنے کے بعد آپ ادھر سے اپلائی کر دیں اور اپلائی کرنے کے بعد جسٹ آپ نے اسے کلوز کرنا اور زوم ایسٹینڈ کر دیں زیڈ انٹر یہ انٹر تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سامنے جو ان سے بھی آپ کے پاس کامائٹ فائل ہوئے گی اس کی ایسی پائل ہوں گے سارے کے سارے ادھر فوراً امپورٹ ہو جائیں گے آپ نے سب سے پہلے اپنی پوائنٹس کو ادھر سے امپورٹ کرا لینا ہے اس کے بعد پریپیر میں دوبارہ آنا اور منیج سرفیس موڈل کو آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے اور سرفیس نیم آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے آپ نے ادھر سائیڈ کو پر نیو سرفیس جائل والے کالم کو آپ نے کلک کریں گے تو آپ کو ساپنے ٹیپ اوپن ہو جائے گی ادھر ڈسکرپشن ہے آپ ادھر کوئی بھی نام انٹر کر سکتے ہیں میں ادھر کنٹور کا نام انٹرکار دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے میکسیمم لیندھ آف ٹرینگل وہ آپ نے ادھر سے کلک کر لینا ہی ہنٹر فٹ اور اس کے بعد پوائنٹ ٹالنس وغیرہ تو اس کے بعد نیسٹ کالم کنٹور والے ٹیپ کو آپ نے کلک کرنا ہے انٹر انٹر میڈیٹ انٹرویل آپ نے اسے سیلیک کر لینا ہے میں پوائنٹ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے انڈیکس انٹرویل آٹومیٹکلی تو سیلیکٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے انسٹرکشن موڈل کے اندر آپ آ جائیں اس کے بعد الیویشنز لیول کے ٹیپ کو آپ کلک کر لیں اس کو آپ ڈیفالٹ رہنے دیں اور اسی طرح پرپینڈی کولر گریڈز آپ کے ڈیفالٹ ادھر رہنے دیں ہم ان کو آپ کو جب میں اس کو ڈراغ کرتے ہیں اس کے مطلق پوری ڈیٹیل اور اس کی سیٹنگ ادھر سے بھی ہم کر سکتے اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کر کے اوکے کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس سرفیس کا نیم وغیرہ ادھر آ گیا ہے اس کو آپ نے اس ٹیپ کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ پریپیئر کے اندر آنا ہے اور سب سے لاسٹ آپشن آپ کا بیچ آپریشن آپ نے اس کو ادھر سے کلک کر کے سیلیکٹ کر دینا تو آپ کے سامنے بیچ آپریشن ادھر سے اوپن ہو جائے گا سرفیس مارڈل پہلا اس کے اندر آپ نے اس کو چیک ان کر دینا ہے اور اس کے آپ دیسکرپشن دے سکتے ہیں سرفیس مارڈل سلیکٹ مارڈل فرام کنٹور اور سرفیس مارڈل فرام سپیس ڈیٹا کا ویرہ تو اس کے آپشنی در آ جائیں گے اس کے بعد آپ پیرامیٹر کے اندر جائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے ڈسپلی مارڈل کو دس سے سلیکٹ کر دینا ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میں سب سے اینڈ کو پرپلیس ڈینگلز تو آپ انتے اس کو ادھی سے چیک ان کر کے دونوں کو چیک بنا دینا ہے اس کے بعد عنہ کونٹورز والہ کالم کو آپ نے اس کی ٹیبل کو آپ نے دیوں سے چیک ان کر دینا ہے اس کے اندر کونٹور کے مختلف آپشن ہے آپ نے دیوں سے اینٹرووییل اور انڈکس کو سلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کے پیرامیٹر کے اندر چلے جائیں گے اسکے آپ نے Avres screenDP Caro neskur اسکو آپ نے کلک کے دینا ہے اور اس کے بعد اسکی شیٹنگ کو پر شیٹنگ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے جو ہم نے اس کی سرس اپنائی تھی وہی سیٹنگ ادھر ہوئی ہوئی ہے نیچے یہ ریکٹینگولر گریڈز ہیں اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو میں آپ کو سیکنڈ تھوڑی در بعد بتاؤں گا لاسٹ کے اندر سب سے پہلے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے دس سے اوکے کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے سکرین کو جن جن پوائنٹ اس کو پر آپ نے کنٹور یا سرفیس مارڈل جن گریڈ کرنی ہے اس کو آپ سیکن کر دیں سیکھنے کے بعد موسس کی مدد سے آپ دیکھیں گے آپ کے جن ریٹ کرنے وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے اس نے بنا دیئے ہیں سارے آپ کے ڈیٹما کے اصابے اس طرح آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک ٹیپ نیو اوپن ہو جائے گی اس کے اندر آپ نے کنٹوئرز کے جو ایلیویشن سے لگانے ہیں وہ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں انٹرویل آپ ادھر سے جتنا انٹرویل دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں اور اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد پوری سرپس کو آپ نے دوبارہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ماؤس کے مدر سے رائٹ کلک کر رہے ہیں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد اپلائی والے بیٹر کو کلک کریں گا تو یہ آپ کے سامنے سارے کے سارے جو آپ کی کنٹوئرز لائن انڈیکس وغیرہ جا رہے تھے ان کے بیچ میں آپ نے ادھر ففٹی میٹر یا ہنٹری میٹر جتنے کے بھی انٹرویل دیا ہوگا وہ سارا کے سارا ڈسپلے ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ ادھر سے اس سرپس وغیرہ کو سب کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایریز ایگزسٹنگ اوبجیکٹس آپ کلک کر لیں تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیب اپن ہو جائے گی آپ اس میں سے دیکھیں جو انچوں سے آپ اس دیر سے سرپس کو ٹیبلز کنٹوئر کنٹوئر آنٹیشن وغیرہ جو بھی آپ ادھر سے ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کالنس کو آپ ادھر سے سیلیک کرنے کے بعد اپلائی کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر آپ کی جو آپ نے سرپس وغیرہ ادھر جنیٹ کی تھی وہ فوراں ادھر سے ڈمو ہو جائے گی اگر آپ دوبارہ بنانا چاہتے ہیں اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے جو بنانے کے بعد ریس کر سکتے ہیں ان کو اور ریس کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس کو بنائیں گے تو یہ آپ دیکھیں میں نے در سے ایلیویشن اس کے چھوڑ دیئے تھے اور باقی سب کچھ میں نے ڈلیٹ کر دیا تھا تو آپ بھی اسی طریقے سے اگر اس کے سرپس کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس delete کر سکتے ہیں erase کرنے کے بعد آپ دوبارہ نئے سی ریسے نئے interval کے ساتھ اس کو generate کر سکتے ہیں ان کو بنا سکتے ہیں اور بنی بنائی surface کو آپ نے اسی طریقے سے objects کو آپ نے ادھر سے erase کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ prepare میں آ جائیں بیچ operation کے اندر اور rather contour setting کے اندر چلے جائیں وہ setting کے اندر جانے کے بعد آپ interval intermediate interval وغیرہ آپ ادھر سے change کرنا چاہتے ہیں distance وغیرہ تو آپ ادھر سے change کر کے دوبارہ آپ okay کر دیں اور okay کرنے کے بعد پورے جو points آپ کے تھے display model کے اندر اس کو آپ دوبارہ select کر کے right click کر دیں جس طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے اپنی contours وغیرہ اس کے elevation اس کے distance وغیرہ آپ change کر سکتے ہیں بہت ہی ثانی کے ساتھ بہت simple method ہے angle point software کا اس میں میں آپ کو آگے پوری detail کے ساتھ اس میں plan profiles اس کے اور plan alignment اور profiles وغیرہ cross section پوری detail کے ساتھ بناؤں گا انہی ویڈیوز کے ساتھ میں اس کو continue کروں گا اس کے بعد آپ batch operation preparing میں آنے کے بعد batch operation میں آ جائیں اور اس کے grades وغیرہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے لگانے ہیں اس کے تو آپ نے grade والے column کو سب سے پہلے آپ نے ٹک کر دینا ہے اور surface model اور contour کو uncheck کر دیں اس بار آپ grade shadow کریں گے تو آپ کو ادھر اس کا preview نظر آئے گا جو سے بھی grades وغیرہ آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے نیچے والے کالم کو آپ سلاک کر کے grid کو پر آنے کے بعد آپ ادھر سے ok کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کے grades وغیرہ سارے اس کی لہنز وغیرہ show ہو جائیں گے grades کی setting وغیرہ بھی آپ جا کے اس کے repair کے اندر جا کے batch operation میں آ جائیں اور ادھر parameters کے اندر اس کے چلے جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں elevation table لگا ہوا ہے آپ اس کو check in کر دیں اور import elevation table legends اس کو بھی check in کر دیں اس کے بعد table کو آپ ادھر سے کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے minimum اور maximum elevation ہے cut grid اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے surface and elevation chaining اس کے ساتھ جرنیٹ elevation table آپ اس کو ادھر سے کلک کریں گے تو آپ کے پاس minimum اور maximum elevation آ جائیں گے اس طریقے سے آپ اس کے colors وغیرہ ادھر سے change کر سکتے ہیں اس کی layers وغیرہ کا نام آپ change کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ یہ اس کو ok کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس minimum maximum elevations آ جائیں گے اور ساتھ اس کے side کے اوپر اس کے colors وغیرہ بھی لکھے میں ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد second type کو بھی ok کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کی batch plot کو بھی ok کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ادھر tables وغیرہ کی window آ رہی ہے آپ کسی جگہ کو اوپر بھی اپنے screen کے اوپر اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے elevation table اس میں مختلف اس کے colors وغیرہ وہ بتا رہا ہے اور آپ اوپر اپنی جب surface کو پر جائیں گے تو وہ یا آپ کو انہی colors کے اوپر ان کے levels descriptions وغیرہ آپ کو ادھر نظر آئیں گی میرے پاس چونکہ levels یہ میرے پاس تک سیم تو سیم ہیں اس لیے دنہ زیادہ فرق نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر یہ ہے دوسری چیزیں ہیں آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ interval close کرنے کے بعد اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ساری surface نہیں بنانا چاہتے ہیں کچھ کچھ portion کے اوپر surface بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے polyline کو آپ لے لیں آٹو کیڈ کے اوپر سے اور اس کی ایک boundary بنا دیں اور boundary بنانے کے بعد آپ اس کو اس کے اندر صرف contours وغیرہ draw کر سکتے ہیں باقی باہر والے area کے اندر اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو draw نہیں کر سکتے ہیں اپنی پیر میں آ جائیں اور اب boundary والے option کو در سے select کر دیں select کرنے کے بعد ادھر سے آپ اس کا description میں نام دے دیں area one area two area three اس کو اسی طریقے سے کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے okay کر دیں اوکے کرنے کے بعد close کر دیں تو ابھی ہم نے جو contour بنانی ہے وہ اسی rectangular اسی boundary کے اندر بنے گی area one کے اندر تو آپ نے prepare کے اندر آ جائیں گے آپ اسی طرح prepare کے اندر بیچ operation contour والے parameter کو آپ اسے click کر دیں use screen display second option آپ دیکھ رہے ہیں user defend boundaries آپ ادھر سے اسی طرح boundaries کو click کرنے کے بعد اس کے parameters وغیرہ ادھر select کر سکتے ہیں اس کے change کر سکتے ہیں کرنے کے بعد okay کر دیں اور ادھر سے آپ نے just boundary کو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد right click کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے contours اور index وغیرہ pin generate وغیرہ صرف آپ کی اسی define boundary کے اندر آپ کی لگی ہے اس کے اندر آپ اسی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کے بعد اس کی setting کے اندر آ جائیں setting کے اندر آنے کے بعد ادھر سے contour index ہم نے پہلے پر enter کیے دے تو آپ کے سائیڈ کے اندر smooth factor نظر آ رہا ہے آپ ادھر سے contour line کا smooth factor بھی adjust کر سکتے ہیں میں ادھر 50 کا آپ کو دے دیتا ہوں آپ 10 سے لے کے 100 کا آپ اس کا دے سکتے ہیں فگر دینے کے بعد آپ ادھر سے okay کر دیں ادھر سے okay کرنے کے بعد دوبارہ آپ boundary land کو ادھر سے select کر کے enter کریں گے تو آپ کے سامنے ادھر اسی طرح table آپ کا open ہو جائے گا لیکن اس میں آمنی smooth factor 50 کا دیا ہے تو یہ تھوڑا سا time لگائے گا lens کو اس کی direction اور اس کی lens کی curvature وغیرہ کو ادھر سے یہ adjust کرے گا اس کی radius وغیرہ تو اس میں یہ تھوڑا سا time لگا سکتا ہے تو آپ نے اس کو wait کر لینا تھوڑا سا یہ اپنا process پورا کرے گا پورا کرنے کے بعد جب یہ lens ادھر سے draw کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پہلی والی lens اور دوسری والی lens کے درمیان کافی فرق ہے ان کے style میں اس کی چیزوں میں تو آپ اس طرح working کرتے ہوئے اپنا smooth factor وغیرہ کے ساتھ سے اپنی contour lens کو draw کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اسی shape بنا دیں کوئی triangle میں آپ اس کی area لینا چاہتے ہیں اس تینجرنیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی کسی اور پورشن کے اندر تو same do same اس کا وہی process جس طریقے سے آپ نے پیچھے کیا تھا آپ الہدہ الہدہ طریقے سے الہدہ الہدہ surface ایک surface کے اندر مختلف قسم کے contours وغیرہ drag کر سکتے ہیں اس کے areas وغیرہ بنا سکتے ہیں اور اپنا کام آپ پورا کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو میں نے دونوں طریقے بتائیں سب سے پہلے آپ complete تینجرنیٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ مختلف parts میں اور مختلف area کے ہوئے آپ الہدہ الہدہ سے اس کی تینجرنیٹ اور اس کے surface modeling کرنا چاہتے ہیں تو آپ boundary select کرنے کے بعد line یا rectangular آپ لگا دیں اور اس portion کو ان points کو درمیان میں آپ جس سے select کر کے مختلف اپنے contour وغیرہ drag کر سکتے ہیں اپنے پورجیکٹ کی planning کے ساب سے اور requirement کے ساب سے مختلف areas کو اندر جیسے کہ ہم side کو پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں مختلف area کے اندر contour requirement ہوتی ہے تو آپ نے جنجن area کے اندر آپ نے contour اور surface model وغیرہ بنانی ہے تو آپ اس طریقے سے کام کرتے ہوئے آپ نے ایک ہی surface model کے اندر آپ مختلف contours وغیرہ مختلف area کے اندر define کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ان کے annotate وغیرہ same to same process جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ ادھر سے annotate کے اندر آ جائیں اور ادھر سے ان کو جو جو ان سے distance اور interval کے اوپر آپ ان کو لگانا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں اس کی setting وغیرہ کر سکتے ہیں setting کرنے کے بعد آپ سارے کو ایک ہی دفعہ select کر دیں جتنی بھی آپ نے boundaries بنائی ہیں اس کے بعد آپ ادھر سے apply کر دیں تو آپ کے پاس جس طرح الاد الادہ portion کے اندر آپ نے contour وغیرہ generate کیے تھے اس کی turn وغیرہ تو سب کے اندر اس کے elevation annotation وغیرہ اس کے elevation وغیرہ آ جائیں گے آپ ان کو الاد الادہ بھی بنا آ سکتے ہیں annotate کے اندر اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں interval آپ ادھر سے جو بھی interval اس کے انٹر کریں گے اس کے بعد annotate setting کے اندر آ جائیں اس کے اندر آپ اپنے elevations کو above کر سکتے ہیں اس کا text size وغیرہ اس سے change کر سکتے ہیں change کرنے کے بعد آپ نے column کو آپ نے select کرنے کے بعد آپ ایک جو boundary آپ نے لگائی تھی ایک single کو آپ select کرنے کے بعد اس کا annotate اس کا style وغیرہ اس سے change کر سکتے ہیں اسی طرح second ہمارے پاس portion تھا آپ اس کے text وغیرہ اس سے change کر سکتے ہیں text style وغیرہ تو آپ نے ادھر سے اسی طرح آپ نے select کر کے ایک ہی model کے اندر آپ مختلف قسم کے اس کے format وغیرہ بنا سکتے ہیں اس کو middle center اور اس کا text site وغیرہ change کر سکتے ہیں تو آپ یہ اسی طریقے سے یہ مختلف قسم کی contour surface وغیرہ آپ ادھر بنا سکتے ہیں اگر آپ نے بیچ میں ان کے annotation کے بیچ میں circle لگانا ہے تو آپ ادھر سے circle والے column کو select کر دیں تو ابھی آپ دیکھیں گے آپ کو elevations ہوئیں گے اس کے آگے اس کے circle وغیرہ لگ جائیں گے اس کا scale وغیرہ adjust کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اگر contour lens کو break کر کے اس کا elevations وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے setting میں آ جائیں اور ادھر سے نیچے second break contour around annotation تو آپ اس کو select کر سکتے ہیں کرنے کے بعد جس جگہ کے اوپر آپ annotation contour lens کے درمیان میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس option کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے contour lens جیدھر لگی ہیں اس کے درمیان میں جیدھر elevation لکھا ہوئے تو وہ بیچ میں gap ہے اور contour lens ادھر سے trim ہوگی درمیان میں تو اس طرح آپ سو اپنے tinge ڈرنیٹ بنا سکتے ہیں میرے چینل کو subscribe کیجئے اور میری ویڈیو کو like کیجئے اللہ حافظ موسیقی